جی فرنڈ اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر آپ دستوں کو بتاؤں گا آپ ایزی پیسہ ہیلپ لائن پر کارل کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہیلپ لائن کے نمبر کونس ہے ایزی پیسے کا اور کیسے کارل کرنی ہے کون کونسا بٹن تبانہ ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کو نمبر بتانے والا ہوں اس نمبر پر آپ کارل کرو گے تو آپ کے پاس اذر نیٹورک منٹ ہونا ضروری ہے تب آپ کی کارل ہو پائے گے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کا ایزی کارل لگا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کارل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیلر میں آتے ہیں یہاں پر فیشٹ نمبر کھڑا ہے میں نمبر یس کر دے تو ابھی میں خموش ہو جاؤں گا ابھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ایزی پیسہ کسٹمر کیر میں خوش آمدید موزز سارف ہمارا مینیو تبدیل ہو چکا ہے اکاونٹ بلوکنگ یا فراڈ کی شکایت کے لیے ایٹ دبائیں دیوٹ کارڈ آردی طور پر بند کرنے یا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دو دبائیں ایزی پیسہ سروسز کے لیے تین دبائیں برانچ بانکنگ کے لیے چار دبائیں مینیو دوبارہ سننے کے لیے سٹار دبائیں پچھلے مینیو میں واپس جانے کے لیے آپ ہاش دبائیں پنچ اور سے ہوش یار کسی بھی انجان کال یا سمس کے محصول ہونے پر جس میں کالر خود کو لون آفیسر ظاہر کریں اور آپ سے رقم کا مطالبہ کریں اسے ہر گز بغیر تصدیق رقم منتقل نہ کریں اور نہ ہی اپنا پن یا او ٹی پی اس کو فراہم کریں دیوٹ کار ٹیمپوری بلوکنگ کے لیے ایک دبائیں موبائل اکاونٹ کے مطلق معلومات یا پن ریسٹ کے لیے دو دبائیں دو دبائیں نمائندے سے بات کرنے کے لیے صرف دبائیں کولیٹی کی میار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارٹ کی جا رہی ہے معزز سارس اس کال کے مطلق آپ کی رائے جاننے کے لیے ہم آپ کو ایزی پیسہ کی جانت سے 0347 سے کال کریں گے جس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں شکریہ جی علیکم السلام سر کیسے ہو سر آپ کا نام کیا ہے میرے نام سر عبادلہ کیسے کی جانسی بات کرنا فرمائے گا ٹھیک ہے سر اپنا چارے کیا نافیز ٹھیک ہے بھائی اوکے ہو گیا جی فرنڈ ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایزی پیسہ ہیلپ لائن پر کال کیے کیونکہ میں نے ایک نمبر پر غلط ایزی لوڈ کر دیا ٹھیک ہے وہ میں نے ریٹان لینا تھا اس وجہ سے میں نے کال کیا میں نے کہا اپنے دوستوں کو ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں ٹھیک ہے مقی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو چینل کو سبگرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ